تو ہمارا توفان کا نیت آ چکا ہے واپس اور ہم بھی آ چکے ہیں واپس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور یہ ہم چلے اپنی منزل کی طرف اور ہم لوگ چلے ہیں ائرپورٹ پہ بچ گیا بچ گیا بچ گیا بچ گیا اور یہ آ چکا ہے ائرپورٹ یہاں پہ ہیرو والی لینڈنگ بہت ہی بڑیا اور اس کے حطور ماریں گے اور یہ ہی ہے ہماری ویڈیو ہم ائرپورٹ پہ مچانے والے ہیں بہت ساری تباہی اور یار مجھے ائرپورٹ بلکل پسند نہیں ہے ویسے مجھے پسند ایروپلین نہیں اب کیوں نہیں ہے وہ میں کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا اور یہ دیکھوئے کیسے بیک گیر لے رہا ہے بھائی تو بیک گیر لے رہا ہے سلائٹ کر رہا ہے چھاتا گیا ہے تو اور یہ ٹرک آیا یہ لے گیا ارے ہاں میں آپ لوگوں کو ایک چیز دکھاتا ہوں دیکھنا 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 اور یہ دیکھو یہ کیا بات ہے سب کمیولی روڑا کے اور آگے ہمارے پاس واپس اور اسی بات پہ کر دو لائک اور وہ دیکھو نشانہ یہ مارا اوہ لگتا ہے تھوڑ کی نظر خراب ہے نشانہ کہیں لگاتا ہے اور فیک تھا کہیں اور اور یہ ہماری سینڈسٹروم سینڈسٹروم برینڈسٹروم نہیں کیا نام ہے اس کا شروم بریکر شروم بریکر آگے اور یہ ہمارا چھکا اوہ کاٹ دیا رہے بیٹ سے ہی کاٹ دیا اور یار چھکے سے یاد آیا نہیں کرکٹ والے سکسر سے یاد آیا ہاں تو چھکے سے یاد آیا ٹیم انڈیا ہار چکھی ہے پاکستان کے اگینسٹ اور یار یہ ہماری پہلی آر سٹریک چلی آرہی تھی بیچاروں کی اتنے سالوں کے اور یہ لوگ ہار چکے ہیں لیکن یار میں نے ایک چیز دیکھی کہ میرے آس پاس کے لوگ بہت گالیاں دے رہے ہیں ٹیم انڈیا کو کہ انہیں ریٹائر کر دو سبی کو انہیں کھیلنا نہیں آتا فکسنگ کر رکھی ہے تو یار میری بات ذرا دھیان سے سنو اتنے سالوں سے ان لوگوں نے سٹریک بنائی ہوئی تھی تو اس کے ٹوٹنے کا انہیں بھی ظاہر سے بات ہے بہت دکھ ہوا ہوگا لیکن ایک بات میں تم لوگوں 138 کروڑ almost 1.4 billion ہے ہم billion بھائی بہت بڑا نمبر ہے یہ اور ٹیم انڈیا کو بھی پتا ہے کہ انہیں اچھا perform کرنا پڑے گا ورنہ ایسا تو ہے نہیں کہ ہم لوگوں نے cheer up کریں کہ کوئی بات نہیں آپ لوگ اچھا کھیلے کوئی بات نہیں ہم سمجھتے ہیں نہ ہم لوگ گالیاں ہی دیں گے تو بھائی 138 کروڑ لوگوں کے پریشر میں آکے کھیلنا بہت تو بڑی بات ہے یہاں کے لوگ تو اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتے 70 80% آنے پہ بھی انہیں اور چاہیے تو دوسرے کے بچوں کو تو کیا ہی چھوڑیں گے ہے نا سمجھ آ رہا ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں آ رہی ہوگا اگر اب بھی نہیں آ رہا تو پیچھے جا کے دوبارہ سن لے نا کیا بتاتا باج ہے اگر پھر بھی نہیں آتا تو بھائی پتا ہی نہیں ہے کب سمجھو ہوئے تو میری مانو گالیاں وغیرہ سنانا چھوڑو انڈیا کو اور ٹیم کا شیئر اپ کرو انہیں بتاؤ کہ ہم اب بھی ان کے ساتھ ہیں بہت اچھا کے لئے ہم سمجھتے ہیں کہ کبھی کبھی رن نہیں بنتے اور دیکھو ابھی ہمارے ہاتھ سے ورلڈ کپ نہیں گیا ٹھیک ہے ابھی بس ہمیں ایک میچ ہا رہے ہیں ورلڈ کپ نہیں گیا ہے کوئی بات نہیں ہم سمجھتے ہیں سو لیٹس جسٹ ہوب فور ڈا بیسٹ اور دیکھو ایک طرف میں اتنی اچھی بات کر رہا ہوں دوسری طرف یہ ہم نے ائرپورٹ کا کبھاڑا بنا کے رکھ دیا ارے بھائی صاحب یہ تو فوج کا تھا یہ نیچے جا رہا ہے سوری سر سر ہم ہمیں ماف کیجئے گا سر گلتی ہو گئی ہم دوبارہ دوبارہ کریں گے لیکن ریالیٹی میں ایسا کچھ نہیں ہوگا آئی لوو انڈیا ناروی اور یہ چلے ہم نیچے واپس چلتے ہیں ائرپورٹ کی طرف یہاں پہ بھی بھتے رہے ہی ہی لیکاپٹر ہیں انہیں گرہاں یار یہ گرتے ہی نہیں ہیں اور لینڈنگ سوپر ہیرو والی پرفیکٹ اب کر دو سبسکرائب بہت میں نے گیان دیا ہے آج کی ویڈیو میں یاری سبسکرائب کیا ہوتا ہے مجھ سے کبھی ڈنگ سے بولا ہی نہیں چاہتا ہے سبسکرائب ہاں اب بولا ہے اب کر دو یار کتنا موٹا ہاتھوڑا ہے اس کے پاس ہاتھوڑا ہاتھوڑا ہیمر میول نیر ہاں اور یہاں پہ ہم بجلی کا وار کریں گے آرے بچ گیا یہ لے اوے کیا ڈوج کر رہا ہے بہت بڑی ہے یہ لے ارے پھر بچ گیا ایک سیکنڈ یار اسی لئے مجھے ہیلیکاپٹر پسند نہیں ہے گرتے ہی نہیں ہے یہ ویسے یار میں ایک بات تو بولنا چاہوں گا اور شاید آپ لوگ بھی سیگری کرو کہ اگر دھونی ٹیم میں ہوتے تو شاید شاید کچھ اور ہو سکتا تھا ریزلٹ میں پکے طور پر نہیں کہہ رہا لیکن دھونی کو مس تو میں نے بہت کیا تھا میچ کے دوران خاص کر وہ ڈی آر ایس کے ٹائم بچارے ایسے سہم سے گئے تھے کہ کیا کرے لیکن کوئی بات نہیں اور یار میری ویڈیو اگر پاکستان سے کوئی دیکھ رہا ہے نا تو ویل پلیڈ بہت ہی اچھا کھیلے آپ لوگ لیکن اگلی بار ہم لوگ آپ کو دیکھ لیں گے کوئی بات نہیں اور یار ایک لاسٹ بات جو میں انڈیا کے لوگوں کے لئے کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ گھر پہ بیٹھ کے سوفے پہ آرام سے کمنٹ کرنا بڑا آسان ہے کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے یہ وہ ایک کام کرو انڈیا کی ہر گلی میں نا کرکٹ تو کھلائی جاتا ہے تو گلی میں جاؤ اور وہاں پہ ذرا اپنے سکل چیک کرنا اور اگر وہاں پہ تم لوگ چوکے چھکے مار بھی دو نا تو بھی زیادہ چوڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایکچوال گراؤنڈ جو ہوتا ہے وہ کبھی دیکھ کیا نا کتنا بڑا ہے اور جہاں پہ لوگ دوبائی میں کھیل رہے تھے وہ تو اور بھی بڑا تھا تو وہاں پہ تو تم لوگ کچھ کر بھی نہیں پاؤ گے تو میری مانو اگر سپورٹ نہیں کر سکتے نا تو یہ ٹپنیاں نہ ہی کرو تو اچھا رہے گا ویسے اتنی انسپریشن سلیش موٹیویشن سلیش پرنہ تم لوگوں کے لئے ایک ویڈیو میں صحیح ہے یا اس کا دوسرے پارٹ بناوں فیلال اب لوگ اب لوگ واؤ اب تم لوگ آرام سے گیم پلے انجائے کر سکتے ہو اور یہ دیکھو کیا ہم نے بھنگار بنا دیا اس پورے ائرپورٹ کا گاڑی پہ گاڑی فٹ رہے ہیں یہ لے تو فان کا پورا بجلی کا گھش جا اور یا ویڈیو کو انڈ میں ایس آلویز آپ لوگوں سے سوال پوچھا جائے گا تمہیں کیا لگا میں چھوڑ دوں گا نا ایسے کیسے گیان دینا اپنی جگہ ہے لیکن سوال اپنی جگہ ہے اور اب دیکھنا اب اس پر ہم کھڑا ہو کے پورا چارج کر کے اس پر بجلی کریں گے اور پوپٹ ہو گیا کوئی بات نہیں ہم کریں گے ثری ٹو ون اور یہ لے او بھائی سب سب اڑ گیا سب کچھ ہی اڑ گیا جو نہیں سوچا تھا وہ بھی اڑ گیا اور یہاں پہ سوپر ایرو والی لینڈنگ پھر سے ہم کریں گے اور یہ کری ہاں آجا تو بھی بجلی کھائیے لے سب اڑ جاؤ سب اور یہ ہمارے پاس آئی سٹروم بریگر کیا بات ہے ہاں کون سا گولی چلا رہا ہے بھائی کہاں سے رکجہ پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں اب نشانہ دیکھنا جائے نیرہ چوبڑا اور یہ مارا یہ لے اوہ اڑ گیا اڑ گیا بلکل اڑی گیا وہ تو اور یہ دیکھو یہ ہمارے بھائی سب جو گولی چلا رہے ہیں ہاں رکجہ یہ لے تو اور واپس آہ اوہ بھائی سب کچھ خاص ہوا نیوز ہے لیکن اب ہوگا دیکھنا اب اس کے ہم سیدھا اسے بیچ میں ماریں گے اور یہ لے اوہ شیٹ شیٹ بھائی ساتھ ٹھوکڑی کر دی ہے کتنا بروٹل ہے یار یہ اور وہ دیکھو گاڑی آ چکی اب وہ بھی اڑے گی یہ لے اور واپس آہ اب یہ گاڑی کیوں آ رہی ہے واپس آہے نئے اور بچ گئے اوہ کیسے اڑ گئی گاڑی کتنے اونچائی پہ گئی تھی اور تم بھی لے اور واپس آگئی اور پھر سے ایک اور گاڑی اڑ گئی اور یہ دیکھو اینڈگیم والا سٹاف ایسے اینڈگیم میں تھور نے مارا تھا میول نیر کو سٹوم برکر سے اور اس کے ہم ماریں گے آجا 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 اور آجا بھائی سب کونفیڈنس دیکھ رہے ہو ایک بندے نے بینڈ بجا دی یہ لے پھورے ائرپورٹ کی اور سیدھا اس کے ایسی فیز کرنے چلا آ رہا ہے کافی زیادہ احمد کا کام ہے اب دیکھنا تین تین واڑیاں جائیں گی ایک دو اور یہ واپسی میں اور گئی کیا بات ہے آہ آئیے سر آئیے یہ لیجئے اوہ اس کی تو منڈی الگ کر دی رہے اور بجلی کا جھٹکا یہ لے اور اوہ اس ٹینک کو لیٹے یاد آیا کہ اسے بھی ریاکٹ کرنا تھا ارے یار اتنا پاور فل بھی نہیں ہونا چاہیے کوئی دیکھنا کیا ریڈ مار دی پچارے ائرپورٹ کی پوری کی یہ لو بجلی لو اس اٹیک سے تو کوئی بچی نہیں سکتا یہ لے یہ لے سفر جاؤ اور ایک اور لو کون آیا اوہ بڑی چل دی ان لوگوں کو لیٹ یاد آ رہا ہے ریاکٹ کرنا ہے اور یہ لے چلا آ رہا ہے بھائی یہ مار دے گا یہ لے اور اوہ لے ارے کیا بات ہے کس مٹھکا بنائے بار بار بچ رہا ہے یہ لے اب نہیں بچے گا اس والے اٹیک سے تو بچی نہیں سکتا ہے یار یہ لوگ بڑا لیٹ بلاسٹ کر رہے ہیں بھول رہے ہیں کہ انہیں ریاکٹی بھی کرنا ہوتا ہے اور وہ دیکھو وہ بچ کی ہم سیدھا اسی کی اوپر چلتے ہیں آجا بائی فروسٹ اور یہ ہماری لینڈنگ سوپر ایرو والی اور اب ہم میول نیر کو ذرا واپس بلائیں گے آجا منہ آجا وہ دیکھو ایک سامنے سے ایک اور گاڑی چلی آ رہی ہے اب نشانہ دیکھنا یہی سے اور یہ لے بہت ہی اور 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 لگا 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 صحیح لگا آجا میول نیر بھی آجا اور یہ دیکھو اینڈ گیم والا سٹف پھر سے اور اچھل اور یہ گاڑی اڑ گئی ارے کہاں گئی ہے گاڑی یار ذرا اس کے پاس جا کے ہم ان کے خاترداری کرتے ہیں ویسے ٹیکنکلی مہمان تو ہمیں اور خاترداری ان لوگوں کو ہماری کرنی چاہیے لیکن کوئی بات نہیں کسی کو تو کرنی ہے تو ہم ہی کیوں نہ کریں اور یہ لے بجلی کھاؤ تم سارے یار یہ کیسے زندہ بچ رہے ہیں میری تو یہ سمجھ ہی نہیں آرہا اور ایک اور فٹکا کیا بات ہے اب جلدی سے ہم لوگ آ جاتے ہیں آج کے سوال کے اوپر تو آپ لوگوں کو بتانا ہے اس کنٹری کا نام جس نے پوری دنیا میں سب سے پہلے کونسٹیٹیوشن بنایا تھا اب آتا ہے تو کرو کمنٹ اور کرو کسی اپنے دوست کے ساتھ ویڈیو شیئر موسیقی موسیقی